الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آله وعصحابه اجمعین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن حدل للناس و بینات من الہدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری محلو لقدتم اللسانی یفقہ قولی میری عزیزی سامیات آپ سب ہی کا درس قرآن مجید میں تہے دل سے خیر مقدم ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا شئی آپ سب لو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھیں آپ کی حفاظت کریں آپ کو صراط مستقیم پر چلائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں خوشوں اور کامیابیوں سے بھر دیں جزاک اللہ خیر درس قرآن مجید میں کونسی سورہ چل رہی ہے سورہ توحا تو لاس ریک ہم لوگوں نے سورہ توحا کی کس آئے تک مکمل کر لیا تھا درس میں پھر سے بتائیے اوکی بلکل صحیح آئے نمبر ہندر ٹوئنٹی فور تک اور آج ہم لوگ باقاعدہ ترسے آئے نمبر وان ٹوئنٹی فائی وان ورڈز کریں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے کیا ہوتا ہے ریوزن تو لاسٹ ویک ہم لوگوں نے آئے نمبر وان ٹوئنٹی وان سے وان ٹوئنٹی فور تک کیا تھا تو کونٹیکسٹ کا ہم پورا پریوزن کرا دیتے ہیں اوہ تو بللہ ہمینے شیطان ورڈز بسم اللہ الرحمن 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 آدم اور ابلیس والا قصہ چل رہا تھا اور اس میں ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور ان کی بیوی کو منع کیا تھا کہ اس درخ کے قریب نہیں جانا اس میں سے نہیں کھانا لیکن شیطان نے ان کو جانسہ دے کر بہکا دیا تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا جو ٹری سے کھانے کے لئے منع کیا گیا تھا اس سے کھا لیا جس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا لباس چھین لیا گیا اور ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور پھر وہ شیم فیل کرنے لگے اور جنت کے پتوں کو اپنے اوپر ڈھکنے لگے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا ٹھیک ہے ہم نے آپ کو پورے پوائنٹ بھی کلیر کیے تھے کہ کرشانیٹی کا کیا ہر سٹانٹ ہے اس بارے میں اور اسلام کا نظریہ کیا ہے اسلام نے بلیم حورت کو نہیں دیا ہے بلکہ دونوں کو دیا ہے یا تو پھر یہ جگہ تو ایسی ہے قرآن مزید کی آئے نمبر 121 جہاں پر بلیم صرف آدم کا نام آیا یہاں پر کہ آدم بہ گیا اور اس نے نافرمانی کی ٹھیک ہے تو کرشانیٹی جیسا عقیدہ اسلام کا بلکل بھی نہیں ہے کہ عورت گناہگار ہے عورت مرد کو بہکار دینے والی ہے اور عورت کے گناہگار ہونے کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی کیونکہ اس کی ماں گناہگار ہے وغیرہ وغیرہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی یہ جو نسیان تھا اس کو بیان تو کیا لیکن انہوں نے جو توبہ کیا تھا اور اس کے بعد اللہ نے بخش دیا تھا اس کو بھی بیان کیا اور فرمایا کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی ان فیکٹ انہیں چن لیا انہیں خاص بنا لیا اور پھر حکم ہوا کہ تم سب کے شاب دونوں آدم اور ہوا بھی اور ابلیز بھی وہ تم لوگ اتر جاؤ یہاں سے زمین پر اور تم میں سے جس کو بھی میری ہدایت پہنچے گی جو اس کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا لیکن جو اس ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ ہی شیطان کے جال میں بھز جائے گا اور آیہ نمبر 124 بہت ہی ایمپورٹنٹ آیت ہے جس میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحضے کر دیا جو میری یاد سے میرے ذکر سے غافل ہوگا تو اس کی دنیا کی زندگی بھی بہت تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا یہ لازٹ ویک ہم لوگ تفصیل سے جان چکے تھے اب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں آیہ نمبر 24 کو ہلکا سا لے کر آیہ نمبر 125 ڈیٹیل سے جانتے ہیں آیہ نمبر 125 ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہے گا اے میرے پروردگار تُنہیں مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں تو بینائی والا تھا میں دیکھتا بھالتا تھا میں دیکھ سکتا تھا تو آیہ نمبر 125 میں یہ سوال ہے کہ جو اندھا ہونے کے بعد کہے گا گناہ گار آیہ نمبر 124 میں ہم لوگ کیا جانا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اللہ کی گیاد سے غفلت بڑھتے گا ایراز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں بہت تنگی دیں گے اور ہم لوگ نے ڈیٹیل میں جانا تھا نا تنگی کا کیا مطلب ہے مالی تنگی نہیں مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ بادشاہ ہوگا چاہے وہ لیڈر ہوگا چاہے کتنا مطلب مالدار اور بہت شورت والا ہوگا لیکن اس کو چونکہ دنیا پر اس تکی اتنی زیادہ عادت ہوگی کہ جتنا بھی ملے گا اسے سی سیٹیسفائی تو رہے گا نہیں تو اور زیادہ اور زیادہ کی خواہش اس کو ہمیشہ تنگ کیے رہے گی ٹھیک ہے سیف وار اینڈ اونلی تنگی یہ نہیں ہے ٹائٹنس سیف یہ نہیں ہے کہ اور زیادہ کی خواہش لیکن جب اللہ کی یاد سے انسان غافل ہوتا ہے تو فطرت کے خلاف چلنے لگتا ہے نا اور فطرت کے خلاف چلنا تنگی کا باعث ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ انٹی ڈیپریزنٹس ہینا پڑتا ہے انسومنیا ہو جاتا ہے اور سلیپنگ پیلز کھا کھا کر سونا پڑتا ہے زندگی میں بہت تنگی آ جاتی ہے یہ تو کیش پانشمنٹ ہے دنیا کی اور ٹریڈٹ پانشمنٹ کیا ہے آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا ٹھیک ہے اور جب وہ آخرت میں کہے گا کہ اے رب میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا میں تو دیکھنے والا تھا تو انہیں مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا اب یہاں اندھے پن سے مراد پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمپلیٹلی بلائنٹ ہوگا وہ اپنا عذاب تو دیکھ پا رہا ہوگا بلکہ اس کے لئے کہ آگے کہ آج تک تیری نظر بہت تیز ہے آج تک جو سب دیکھ رہا ہے یعنی دنیا میں رہ کے جو چیز غیب میں ہے وہ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن قرآن اسے بیان کر رہا ہے تو ہیمان والوں کو وہ دیکھا جائے تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جب اس پر ہوبے دنیا ہوبے مال کے پردے پر جاتے ہیں تو بصیرت چلی جاتی ہے ٹھیک ہے بصارت تو رہ جاتی ہے لیکن بصیرت چلی جاتی ہے دونوں میں ڈیفرنس جانتے ہیں آپ لوگ بصارت کا مطلب ہوتا ہے سائٹ ٹھیک ہے آنکھوں سے جو دیکھا جاتا ہے ٹھیک اور بصیرت کا مطلب ہوتا ہے وزن فور سائٹ جس کو کہتے ہیں وزن ٹھیک ہے تو سوڑا حج میں واضح فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ آنکھیں اردھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو ان کے سینوں میں ہیں ٹھیک تو یہ سر والی آنکھیں تو پورا ورکنگ ہوتی ہیں فنکشنل ہوتی ہیں لیکن جو بصیرت ہوتی ہے یعنی کی فور سائٹ ہوتی ہے جو وزن ہوتا ہے وہ نہیں رہ پاتا ہے انسان کا تو دنیا میں حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہے تھے ultimately آخرت میں نعمتوں کو نہیں دیکھ پائیں گے اور جو بصیرت اس معنی میں بھی کہ جب دنیا میں ہے تو مطلب جب وہ آخرت میں کہہ رہا ہوگا کہ اے رب میں تو بہت دیکھنے بھالنے والا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا بلکہ اس کا مطلب یہ بھی کہ اے رب یہاں تو میں جس الجھان میں ہوں اس کا سلیوشن ہی نہیں پا رہا ہوں مطلب میرے فور سائٹ چلی گئی ہے میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں اس الجھان سے باہر کیسے آؤں کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا ہے جبکہ دنیا میں میں تو بڑا مطلب انٹیلیکچول ہوا کرتا تھا لوگ اپنے پرابلم سالف کرانے میرے پاس آتے تھے میرے باس میرے کتنی تاریف کرتے تھے میرے بڑے بڑے شاندار پروجیکٹس میں نے بنایا تھے اور میں نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا میرا دنیا میں تو اکل بہت چلتی تھی میرے پاس بڑی فور سائٹ تھی میرے پاس تو بڑا سٹرانگ ویژن تھا میں تو دنیا میں بہت اپنے مسائل دوسروں کی مسائل اور تمام طرح کے پروجیکٹس اور تمام طرح کی دنیاوی چیزیں میں بہت آسانی سے چھٹکیوں میں کر لیتا تھا میں اتنا ناصف انٹیلیجن تھا بڑے بڑے انٹیلیکچول تھا لیکن آخرت میں کہے گا کہ مجھے یہاں کچھ نظر کیوں نہیں آرہا نظر نیارہ مطلب مجھے یہاں کچھ سمجھ کیوں نہیں آرہا ہے کہ میں سیچویشن کو کیسے ٹیکل کروں جبکہ میں ایڈوز سیچویشن کو ٹیکل کرنا بہت اچھی در ایسی جانتا تھا دنیا میں تو یہاں جو بینائی ہے مراد یہ بھی ہے کہ فورسائٹ وہاں پہ نہیں رہ گی اور وہ کہے گا کہ میرے پاس تو بڑی فورسائٹ ہوا کرچی تھی پہلے میرے پاس تو بڑا تھا ویجن ہوتا تھا اب یہاں کی مسئلس سے باہر نکلنے کا تو کوئی راستہ ہی مجھے نہیں سوج رہا میں تو اتنا بینائی والا تھا اے رب مجھے تُو نے یہاں انڈا کیوں کر دیا اب ایمپورٹنٹ یہ کم ہے کہ یہ سوال کیا جائے گا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالی جواب کیا دے گا آئے نمبر 126 اللہ تعالی فرمائے گا اسی طرح تم ہماری آیات سے کوئی نظر انداز کر چکے تھے اور اسی طرح آج ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا جواب کیا ملا اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس ہماری آیات آتی تھی اور ہم لوگ اپنی بات کریں تو قرآن ٹھیک ہے کسی اور امہ کی بات ہوگی تو ان کے پاس بھی کچھ بکس ہوں گی آیات ہوں گی ٹھیک ہم مسلم امہ کی بات کریں اسلاح صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ کی بات کریں تو کیا کہا جائے گا تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھی قرآن کی شکل میں آیات میں اس تو نشانیاں ہوتی ہیں اب تو ہم لوگ اس کو سپیسیفیکلی قرآن ہی لے کے چلیں گے تمہارے پاس ہماری آیات پہنچی تھی لیکن تم نے کیا کیا فنسیا تو تم نے اس کو بھولا دیا اب یہاں بھولا دینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری میمور میں نہیں رہا نہیں یہاں پہ بھول جانے سے مراد ہے نظر انداز کر دینا to ignore something you had witnessed something and you ignored آپ کو ہماری آیات پہنچائی گئی تھی ہمارے نبی نے پھر ہمارے نبی کے بعد بہت سارے سکولرز نے بہت سارے علماء نے اور دعیان حق نے ہماری آیات آپ کو پیش کی تھی پہنچائی تھی اے اللہ کے بندے اے اللہ کی بندے سمر جاؤ سدھر جاؤ سمال لو اپنے آپ کو اور زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بتائے طریقے پر گزارو بہت ساری آیات ہماری آپ کے پاس پہنچی تھی لیکن آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا یہاں نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس پہنچی نہیں تھی یا تو پہنچی تھی تو آپ نے اس کو مطلب بھول گئے یعنی میمری سے نکل گئی نہیں بھول تو اسلام میں مطلب ماف ہے بھولنے سے جو گلتی ہوگی وہ اسلام میں پوری طرح سے ماف ہے آپ کو پتہ ہے اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں تو اور اگر آپ نے ایک ذرا سا بھی کوئی چیز اٹھا کے زبان پر لگا لیا چکھ لیا تو بھی آپ کا روزہ گیا ٹھیک ہے ذرا اتنا سا بھی کچھ کھا لیا آپ کا روزہ گیا مطلب پورے یاد سے کہ آپ روزہ ہے اس کے بعد بھی کھا لیا جانبوچ کے کھایا آپ کو پتہ ہے کفارہ بھی اس پر لیکن اگر آپ بھول جائیں کہ روزہ ہیں آپ اور آپ پیٹ بھر کے کھا لیں بریانی بھی رائتہ بھی اور شربت بھی پیلو اور سب کچھ کھا لیں اس کے بعد آپ کو یاد دیں ارے میرے تو روزہ تھا ماف ہے آپ کو نہ روزہ کہیں گیا اور نہ ہی آپ کے اس پر گریفت ہوگی نہ کفارہ ہے نہ کزہ ہے ماف ہے ماف ہے دیکھا آپ میں اسلام میں بھول کس قدر ماف ہے تو بھول جانا تو مطلب ہم لوگ کی لئے اللہ پاکی ایک نعمت ہے کہ وہ اللہ تعالی نے ہم لوگ کو پہلے ہی سے ماف کر دیا ہے کہ بھول سے جو ہوگا وہ ماف ہوگا تو اگر اسے قرآن کے مطالق بھی یہ بات ہوتی کہ قرآن تمہارے پاس پہنچا تھا تم بھول گیا تھے میمری سے نکال گیا کی کوئی بات تو بھول جانا تو اسلام میں اتنا بڑا بڑا بھول ماف ہے یہاں بھول جانے سے مراد ہے نظر انداز کر دینا اگنور کر دینا تو جس طرح تم نے ہماری آیات کو نظر انداز کیا تھا آج ہم تمہیں نظر انداز کیے دیتے ہیں یعنی اللہ تعالی اپنی رحمت کی نظر ڈالنے سے نظر انداز کر دے گا اور یہ فریاد جو کر رہا ہوگا ہے رب تم نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا میں تو دیکھنے والا تھا تو اللہ تعالی کہے گا جاو تمہارے جو ریکویسٹ ہے یہ جو سوال ہے تمہارا اس کو ہم آج نظر انداز کر رہے ہیں ہم نہیں سننے والا تم چلاتے رہو کی میں اندھا کیوں ہو گیا میں تو اتنا بسیرت والا تھا میں تو اتنا بسارت والا تھا میرے سائٹ فور سائٹ سب کتنے سٹرونگ تھی میرے ویزن تو بہت سٹرونگ تھا آخر تک مجھے چشمہ نہیں لگا تھا مرنے تک میں مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا تو اللہ تعالی کیا کہیں گے ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا جس طرح تم نے ہمارے آیات کو نظر انداز کیا تھا اسی طرح آج ہم تمہارے ریکویسٹ کو نظر انداز کریں آج ہم تمہارے سوال کو نظر انداز کریں اور آج تمہارے اوپر اپنی نظر رحمت ڈالنے سے نظر انداز کر رہے ہیں کہ تمہارے پر کوئی بھی ترس کھائیں کوئی بھی رحمت تم پر نازل کریں آج ہم تمہیں اگنور کر رہے ہیں بہت دنیا میں تم نے اگنور کیا تھا نا اللہ تعالی واضح فرماتے ہیں سورہ سورہ نمبر 59 آئر نمبر 19 میں اور اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جس نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے اس کے اپنے آپ سے بھولا دیا اس کا خود ہی اس سے غافل کر دیا یعنی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اللہ کو بھولا دیا اللہ تعالی کی سائنس کو نظر انداز کر دیا تو اللہ تعالی نے اس کو اپنی حقیقی وجود سے غافل کر دیا یعنی ہم آج غافل ہو گئے اپنی روح سے ہمیں تو صرف اپنا جسم یاد ہے ہم تو ظاہیر یاد ہے اگر چیرے پہ ایک پیمپل نکل جائے تو درمیٹولوجیسٹ کے پاس بھاگ جاتے ہیں دوڑ کر کتنا دولت بھی خرچے کر دیتے ہیں اپنا جسم تو ہمیں اتنی اچھی طرح سے یاد ہے اور پھر اور کوئی میڈکل ایشو ہوتا ہے تو ڈاکٹرز کی لائن لگا بھوگ لگتی ہے تو کھانا کھاتے پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہے کیا چیز بھول گئے ہم ہم اپنے حقیقی وجود بھول گئے ہم اپنی روح کو بھول گئے تو یہ اللہ کو بھولنے کے نتیجے میں یہ بھی ہے اللہ تعالی کہ اس شخص کی طرح نہیں ہو جانا جس نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ تعالی اس کو اپنے وجود سے غافل کر دے گا اس کے حقیقی وجود جو کہ روح ہے اس سے غافل کر دے گا اور یہاں روز آخرت جب یہ جواب دیا جائے گا کہ تم نے جس طرح ہماری آیات کو نظر انداز کیا بھولا دیا آج ہم نے بھولا دیا تو وہ بہت حسرت والا پل ہوگا کہ انسان پتلب کہے گا کہ اب وہ تو واپس جانے کو ملنے نہیں ہیں تو اب مجھے کیا کرنا ہے میں کیا کروں میں اتنا انٹیلیجن تھا لیکن اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا یہ بہت بڑا لمحے فکریہ ہیں کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہر دن ہر لمحہ نظر انداز کر رہے ہیں قرآن کی بات کریں آیات میں اکثر سکولرز نے اس کو قرآن ہی لیا ہے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ آیات تو اللہ تعالیٰ کی پوری آفاق اور انفس میں بھی ہیں اس کو بھی ہم نظر انداز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی سائنس پوری کائنات میں ہے جدھر نظر اٹھاؤ اللہ کی مطلب معرفت حاصل ہو سکتی اگر غور کریں تو پھر اللہ کو پہچان جانے کے بعد اللہ کی معرفت حاصل ہو جانے کے بعد گناہ کرنے کی حمد کسی گندر باقی نہیں بچے گی نافر مانی کرنے کی تو ان آیات کو بھی ہم نے جو آفاق اور انفس میں ہے اس کو بھی نظر انداز کیا اور اللہ کے رسول اور تمام دعیان اسلام یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں ہم کو صبح شام اس کو نظر انداز کر رہے ہیں آج ہم information age میں جی رہے ہیں ہم ہم آرے فنگر ٹیپ چیزے ہیں آج جو پہلے علم حاصل کرنے کی کرنا جتنا زیادہ ٹف تھا ہم ہم جو سکولورز ہم اسلاف جو پرانے زمانے کے ہیں انہوں نے ایک حدیث کلکٹ کرنے میں تھاؤزن سمائلز کا سفر کیا تب جا کہ وہ کہیں پر ایک حیل کی بات لے کر آئے آج ہم ہم حاصل کرنا اتنا آسان ہے پران ناصف ترجمہ easily available ہے بلکہ قرآن مجید کی تمام تفاصیل easily available ہے ہم 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 موبائل میں ہے ہم ہم ہر سارے کام جو بہت زیادہ destructive بھی ہیں اور وین بھی ہیں اور بے مطلب کے ہیں وہ سب تو موبائل میں ہم ہر وقت کر چہ رہتے ہیں لیکن اللہ کی آیات بھی اسی کے ذریعہ ہم سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں آج کرتہ پکڑ پکڑ کے داریا نے اسلام کھیچ رہے ہیں اللہ کی طرف مگر ہم نظر انداز کر رہے ہیں نظر انداز کر رہے ہیں معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے حقیقی زندگی آخرت کی ہے ہم نظر انداز کر رہے ہیں معلوم ہے تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھ ہے اور سیکھ ائے مگر نظر انداز کر رہے ہیں جب ہم تک انفرمیشن ہم کو جانا نہیں پڑا سفر کر کر کے انفرمیشن لینے کے لیے ہم تو انفرمیشن ایج میں جی رہے ہیں ہماری مطی کے اندر ساری دنیا کی انفرمیشن ہے آیاز آف اللہ سب آلہ ہمیں بہت زیادہ مشکت بھی نہیں کرنی پڑ رہے ہیں مگر پھر بھی ہم ریسپان نہیں کر رہے ہیں تو ایسے بندوں کو اللہ یہ جواب نہ دے روز آخرت تو اور کیا دے کہ تم نے ہم کو بھلا دیا تھا تم نے ہم کو نظر انداز کر دیا تھا آج ہم بھی اپنی رحمت سے تم کو بھلا دیں گے ہم بھی تمہاری فریاد کرتے وے کچھ لیٹے آتے اب تو کچھ بھی نہیں ہم لیٹے لیٹے چیزیں سیکھ سکتے ہیں مگر نظر انداز کر رہے ہیں کس حد تک نظر انداز کریں گے آپ دیکھیں کہ ورڈ میں کتنے دائیان اسلام ہیں جو بے قرآن ہیں لوگوں کو بات سمجھانے اور پہنچانے کے لئے قرآن پیش کر رہے ہیں اللہ کے بندوں قرآن کی طرف پلٹو اتنی بڑی زلط اور رسوائی جو ورڈ میں چل رہی ہے مسلمانوں کی اس کو دکھا دکھا کر پکچر کی دیکھو کیسا زلیل ہو رہے ہیں ہمیں کیش پنشمنٹ مل رہی ہے توبہ کر لو پلٹ آؤ پلٹ کر لو کتنا چیخ دیکھ کر سب لو کہ رہے ہیں اور ہماری ایکسس دیکھی کتنی بڑھ گئی ہے کتنی بڑھ گئی ہے آج ہماری امریکہ میں بیٹھے ور سکولر کو سیم ٹائم پر جو وہاں پر ابھی بول رہا اور ابھی بولتے ہوئے یہاں پر لائیف سن سکتے ہیں سن سکتے ہیں اب اتنی فیسلیٹیز کے بعد بھی اب کیا چاہیے انسان کو یہی سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے لئے آزمائش کا ذریعہ بن جائے گی اللہ تعالی اس آخری دور کے لوگوں کو سب سے سختی سے پکڑے گا کہ تم کو فیسلیٹی کا بوم بارڈمن جہاں ہم سائنس ٹیکنالوجی سے اپنی لائف کو لیکشیوریس بناتے ہیں اپنی لائف کو کمفٹیبل بناتے وہیں اول مدین بھی تو ہمارے لئے ایزی ہو گیا نا اس کا ایکسز پہلے اس کا ایکسز کتنا ٹف تھا بٹ یہ آنسر وز سین کی تم نے ہم کو بھلا میں ہے تو ہم کیسے اللہ سے کہہ پائیں گے ہم نے آپ کو نظر انداز نہیں کیا تھا ہم آج نظر کتنے وات سائب گروپ میں ہوتے ہیں اور facebook پہ گھوم کرتے ہیں اور instagram پہ ہوتے جہاں بہت سارے نقصان چیزیں وہیں اچھی چیزیں بھی تو ہیں ہر وقت ایک reminder کر دیا کوئی ویڈیو آئی فوروڈ کر دیا کوئی ٹیکشور میسج آیا فوروڈ کر دیا بس یہ کر کے سوچتے ہماری دینڈاری کا حق آدھا ہو گیا یا اس سے زیادہ بڑھ کرتا ہے تو ڈی پی لگاتا ہے مسلم مسلم ہو گیا اس کا مسلمان ہونے کا حق آدھا ہو گیا فرز سب اس نے سیٹ کر لیا زندگی اس کی ویسے کی ویسے ٹیڑی چل رہی ہے روح اس کا سیدھا آج تک بھی نہیں ہے لیکن اس status سے اپنے دکھا رہا ہے اور ساب status سے کہ ہم دینداری پھیل رہے اس کا کام ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی پی اور جینے کا روح سیدھا ہوتا ہی نہیں گی بطوں کی عادت ان کے اندر چوگلی کی عادت ان کے اندر مادہ پرستی اور دنیا پرستی حب مال اور سجنا سورنا اور لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کی تعریف کے لیے بے قرار رہنا ایک دوسرے سے آگے بہ نکلنے کی کوشش کرنا اور زیادہ خوبصورت دیکھنا اور زیادہ اتران سب کچھ جس کا تش ہے دی پی اور سٹیٹس والے مسلمان بنیں سبحان اللہ یہ نصر انداز کرنا ہے اور اللہ تعالی کی دی ہوئی فیسلیٹیز کو غلط میں استعمال کرنا آگے ایک آئے طور آرہیے بہت دراؤ ہی تیہ کریں آج ابھی اسی وقت کہ آج کے بعد اللہ کی آیات کو نظر انداز نہیں کریں ہمیں اللہ کا یہ جواب نہیں سن کون کون تیار ہے سن کے کون نہیں چاہتا تو آپ شن آپ کے پاس ون این اون لی ہے اور وہ کیا ہے آج کے بعد اللہ کی آیات کو نظر انداز نہیں کریں گے کہنے کا مطلب جو پیغام اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پرانے مجید کی ذریعے بھیج رہا ہے اسے زندگی میں اٹھاریں گے بہت سمجھتے نہیں کچھ باتوں کو لے لیتے تھوڑا سا سی جیس ہوتے سوچتے اس پر عمل کرنا ہے وہ ایک دو دن عمل کرتے اس کے بعد چھوڑ دیتے وہ زندگی میں اٹھارتے نہیں پورا قرآن زندگی میں نہیں اٹھارتے ہیں اصل میں قرآن کی دعوت یہ ہے زندگی کو بس ڈھانچے میں ڈھال لو اس مولڈ میں مولڈ کر لو جو قرآن بتا رہے ہیں بس اتنی سے قرآن کا مطالبہ ہے اور کچھ نہیں ہے تو جو کچھ بھی ہے سب کچھ کے حساب سے زندگی گزار بس اور کچھ نہیں کرنا ہے دنیا نہیں چھوڑ گولا پہا پہاڑ پہ نہیں چلے جانا ہے اس زندگی میں اس دنیا میں سب کے درمیان میں رہتے ہوئے ساری لکشریز کو استعمال کرتے ہوئے ساری زینت کو استعمال کرتے آپ سجو اگر اچھا لگتا ہے ٹھیک سجائیے کون منا کرتا ہے حلال رسک سجا لیجئے ٹھیک ہے آپ سجے میں گھر میں رہیے مگر آپ زندگی تو اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے بتائی طریقے پر ہونا چاہیے اسلام آپ کو نہ زینت اختیار کرنے سے رکھتا ہے اور نہ آپ خوش رہنے سے رکھتا ہے جہاں بھی خوشی ملتی ہے اس کو جائز کی حد میں لیمٹ کری بس خوش سائنٹیفک اندوان ہونگ آنے والے ٹائم میں تو ہمارے امتیوں کو نہیں استعمال کرنا ہے نہیں بلکل کریے اس سے کچھ فروٹفول کر گزر جاتا ہے آپ کے لئے جتنی آپ کو فیسیلیٹی اوٹنا اللہ کے جواب دینا پڑے گا اس لئے اس کے استعمال سے کچھ اچھے کام کریں تو سب چاہتے ہیں جتنا رکھئے ٹھیک بس بہی پڑھ دی کھ نا میرم کی نظر نا پڑے اس نے منا کیا کہ آپ خوبصورت دیکھئے آپ خوب خوبصورت دیکھئے آپ ٹائم دی جب سکن کو بھے 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 لیکن نا میرم کی نظر نا پڑے شوہر اس لطف اندوز اور ہر ایک کو نہ دکھاتی پھر یہ بات ختم ہو گئے کہیں آپ کو آپ کو اسلام سپریس کرتا ہے کہیں سیلف انہیلیشن نہیں کرتا اسلام سیلف کنٹرول سکھاتا ہے بس سیلف کنٹرول رکھئے سیلف انہیلیشن نہیں کرنے کے لئے آ جا رہے آپ کریے بس جائز کی زندگی قرآن کے مطابق پھر یہ اللہ کیا ہمیں نہیں کہنا پڑے گا کہ اللہ پاک آپ نے کیوں اندھا کر کے اٹھایا اور اللہ کا جواب یہ نہیں ہوگا کیونکہ تم نے ہماری آیات کو بھولا دیا تو آج ہم نے تمہیں بھولا دیا تم نے ہماری کتاب کو ہماری کتاب کے احکام کو نظر انداز کرے دے رہے تو اگر ہم میں سے واقع کوئی نہیں چاہتا کہ ہم کو یہ جواب ملے اور یہ ہماری فریاد ہو تو پھر بس یہ ہی کرنا ہوگا اپنی زندگی قرآن کے مطابق دھال ہوگا بس اتنا سا آئر نمو ٹوئنی سیون وَقَدَلِقَ نَجْزِ اور یقینا آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم ایسا بدلہ دیں گے اس کو جس نے اثراف کیا اثراف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے حس سے تجربس کرنا لیمچ کو کروس کرنا ضرورت سے زیادہ بڑھ جانا کسی چیز میں تو اثراف صرف مال و دولت کا ہی نہیں ہوتا ہے اس کا بھی ہوتا ہے کہ جتنے ضرورت خرچ کرنے کی اپنے اوپر اس سے بہت زیادہ خرچ کر لیا ٹھیک ہے کھانا ضرورت ہے انسان کا کھانا ضرورت سے زیادہ بنا لیا گیا مطلب دست طرح کی ورائیٹی میں بنا لیا کھائے گا تو انسان اپنی ضرورت کا اپنا کھائے باگی ویس ٹھو گیا اس کو اثراف کہتے ہیں یہ بھی اثراف ہے بلکل اثراف ہے ٹھیک ہے لیکن بندگی کی حد سے نکل جانا بھی اثراف ہے جو کام جس مقصد کے لیے تھا اس کی حد سے نکل کر اس کو استعمال کر کرنا اس کی نافرمانی کے کام میں یہ بھی اثراف ہے مثال کی طور پر اللہ نے ہم کو آنکھے دیئے آنکھے دیئے کیا کرنے کے لئے دیئے دیکھنے کے لئے دیکھنے میں اتنوں سے جواب دینا میں ڈھر رہے تو کلاس 1 کے سٹوڈنٹس دیتی جواب دیدے دینا EU میں میں اب I have my eyes to see وہ تو بٹاتے ہی ہیں تو اب ہم سی لاب سے پوچھ رہے دیکھنے کے لئے اب سوال یہ کیا دیکھا کھڑے کیا یہ آنکھے دی گئی تھی فوہش تیکھنے کے لئے کیا انٹرنیٹ پہ فوہش سائٹس پہ جانے کے لئے آنکھے دی گئی تھی یا یہ ڈیلی سوپ ٹیوی پہ دیکھنے کے لئے دی گئی تھی یا فیس بوک پہ دن بھار سکرین سکرول کرتے رہنے کے لئے گئی تھی کیا دیکھنے کے لئے دی گئی تھی یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اور امانت بھی ہے نا امانت بھی ہے جو چیز ہماری اپنی نہیں ہے وہ کسی کی دی یہ وہ امانت ہی ہے تو یہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی اللہ تعالی روزی آخرت اس نعمت کے بارے میں ہم سے جواب دیں گے ہم یہ جو اللہ تعالی نے ہمیں صلاحیت دی ہیں دیکھنے کی سننے کی چلنے کی اور بہت ساری اور ساتھ میں سکلز ہمار اتماع ہے جس سے ہم دوسروں کے مسائل حال کر سکتے ہیں جس سے ہم قرآن کا میسج سپریٹ کر سکتے ہیں جس سے ہم وہ کریں تو جس کی دی ہوئی چیز ہے اس کے وے میں خرچ ہو رہی ہے تو یہ اسراف نہیں ہوا یہ بلکل اس کا جائز استعمال ہوا ایک غلام ہے غلام کو اگر آقا نے کوئی چیز دیا ہے اور مطلب کہ تم اپنے پاس رکھو کچھ استعمال کرو بعد مجھے لوٹانا حساب گا تو وہ حساب دے پائے گا وہ اسراف کہلائے گا جس کی دی ہوئی تھی اس کی ناف فرمانی میں خرچ کیا وہ چیز ہاں likewise اللہ سبانت اللہ has given us eyes to see ears to listen ہاں یہ سب کس لئے دیا ہے تو کیا ہم کو جائز چیزیں اور اچھی چیزیں دیکھنے سننے کرنے کیلئے دیا ہے ہم کیا کرتے ہیں جس چیزیں اللہ نے روکا ہے وہ اہاں پر خرج کر رہے چیزیں تو پھر یہ اسراف ہو گیا یہ بیجا خرج نہیں ہو بلکل بیجا خرج ہو گیا تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اسراف کیا اور سخت ہے اور بہت دیر تک رہنے والا تو اس بات پہ ہمیں مطلب غور کرنا چاہئے اور قضالی کا دو بار ریپیٹ ہو رہا نمبر 126 میں بھی آیا قضالی کا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا پھر جا آیا قضالی کا اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے تو قضالی کا مطلب اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے جس ٹائپ کا گناہ اٹھا ہے اسی ٹائپ کی پانشمنٹ ہوتی ہے دنیا میں اللہ کی آیات کو نظر انداز کیا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی اسے نظر انداز کر دے گا جس ٹائپ کا گناہ ہوتا ہے اسی ٹائپ میں پانشمنٹ ملے گی روز آخرت تائم is most precious thing which اللہ سبحانہ وطالہ has given us the most precious thing مال کبھی آپ کھو جائے گا تو واپس بھی مل سکتا ہے یا دوسری بار پھر سے کما کے حاصل کر سکتے ہیں لیکن تائم ایک بار چلا جائے گا تو کوئی بھی ٹائم مشین آپ کو آویلیبل جو آپ کو ٹائم واپس لاکے دے گی تو وقت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور اس کو بھی جائز کام میں خرچ کر رہے ہیں تو well and good لیکن اگر اس ناجائز کام میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی اثراف ہے تو اللہ تعالی خیرم ایسے کو بہت 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 سزا دیں گے جو مطلب اس نے ہماری صلاحیتوں کو ہماری قوتوں کو ہماری طرف سے دی وقت کو انرجی کو سکلز کو انٹلیکٹ کو اثراف کیا اس کو غلط جگہ پر خرچ کیا تو اس کو بہت شدید عذاب دیں گے دیکھیں دو الفاظ آیا آخرت کی عذاب کے لیے شدید بھی ہے یعنی نیوالا آخرت کی نعمت میں بھی یہی دو چیزیں ہیں بہت اچھی اور بہت باقی رہنے والی یعنی جنت کی نعمت بہت بدرجہ بیتر خیر والاخرت خیر و ابق یہی الفاظ آتے ہیں خیر بھی ہے اچھی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی آخرت کے عذاب کیلئے بھی یہ دو ہوگی وہ بہت شدید ہوگی دوسرا باقی رہنے والی اور وہ ہمیشہ رہے گی یہاں تو کہتے ہیں نا درد کا حد سے گزر جانا ہے دوا ہو جانا ہم ایک تائم آتے ہیں کہ اتنا بیمار ہو جاتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو کہ سوچتے کہ چلو موت آجائے تو وہ دوا بن جائے گی نا کہتے ہیں ڈرد کا ہاتھ سے گزر جانا ہے ڈوا ہو جانا لیکن آخرت کا آزاب باقی رہنے والا ہے باقی رہنے والا وہاں پہ یہ مسرار نہیں چلے گا کہ بہت زیادہ عذاب ہو گیا جہنم میں تو چلو موٹی آگئی اور فرصت ہو گئی کم سے کم اب تو ختم ہو اس کی تکلیف برداشت کرنا یا تو پین ریسیپٹرز روست ہو گئے تو آپ تو پین نہیں فیل ہوگا نہیں اللہ فریش سکین دے دے گا اور پین ریسیپٹرز پھر سے جلنے کا مزا دینے لگیں جہنمیوں کو تو وہ بہت سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے سب سے زیادہ جو دھراؤنی اور خطرناک چیز ہے کن کے لئے تھوڑا سا ریورس ہوئیے جو اسراف کرتے ہیں اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے حد سے تجابوس کرتے ہیں بندگی کی حد سے نکل چاہتے ہیں کیا یہ بندگی کی حد سے نکلنا نہیں ہے کی اللہ تعالی نے پانچ وقت نمازوں کو فرض کیا اور ہم کبھی مارکٹ میں نمازوں کو ضائع کر دیں اور کبھی بلانکٹ کے اندر نمازوں کو ضائع کر دیں اور کبھی میرڈ ہونے کی وجہ سے گسل نہ لے پانے کے بہانے سے نماز کو ضائع کر دیں یہ بندگی کی حد سے نکلنا ہو گیا اللہ تعالی ہمارا خالق ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں at least five times pray کر چاہیے at least یہ minimum ہے maximum نہیں ہے نا اس کے علاوہ نوا پڑھی جا سکتی ہیں وہ جانتا ہے کہ ہمارے سول کو نریشمن دینے لیے نماز کی ضرعت ہے پانچ بار پروگرامنگ ہونا چاہیے ہمارے مائنڈ کی اس نے حکمت دیا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چاہے حکمت ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ سجدے کا حکمت ہے تو ہم سجدہ کریں تو اگر ہم اللہ کے حکمت پر سجدہ نہ کریں تو ہم بندگی کے حد سے بڑھ گئے نکل گئے اس کو تکبر کہتے ہیں کبھی جاڑا آیا تو فضر کی نماز جا رہی ہے کبھی شادیاں ہونے والی ہیں گھر میں تو اب تو مہینوں مارکیٹ میں گزرے گا آسر کی نماز تو مارکیٹ کے نظر ہے اور مغرب اور عشاء کی بھی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ اسراف ہے بندگی کی حد سے نکل جانا ہے ہمیں غور کرنا چاہیے اور یاد رکھئے بنیادی بات کہ اللہ صلی اللہ جو ہی کام دیتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمارا فائدہ ہوتا ہے جس طرح ہم یہ بات اچھی طرح جانتے اور دیکھ سکتے ہیں ہماری ہم اپنے سول کو بھلا ہی بیٹھے ہیں ہم اپنی روح کو بھلا بیٹھے ہیں تو اس کے فوڈ اور اس کے نریشمنٹ کا انتظام ہمیں ضروری چیز نہیں لگتا تو یہ جو نریشمنٹ ہے ہمارے سول کو وہ ملے گا اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے نماز وں سے بھی لیکن ہم اپنے سول کی نریشمنٹ کی اور اس کی بیماری کی کوئی بھی فکر نہیں کرتے نہ ہی اسے فوڈ دیتے ہیں نہ اسے میڈسن دیتے ہیں اور اس کا فوڈ میڈسن یہ یہ اللہ کا ذکر ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روز آخرت شدید عذاب نہ دے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہم کو حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے اور اللہ کی آیات پر ایمان رکھنا ہے اور اسے نظر انداز نہیں کرنا ہے آیات 128 تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنوائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی ہی قوم کو وہ چلتے پھرتے تھے اسی طرح اپنی آبادیوں میں یقینا اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لئے اللہ تعالیٰ یہاں پر دلیل کے طور پر پچھلی قوم کا ذکر کر رہا ہے کہ انسان کو اگر عبرت پکڑنا ہی ہو تو پچھلی قوموں کو دیکھ لیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اللہ کی رسول کی نہیں مانی ان کا کیا انجام ہوا بڑے حرام سے اس کو نصیت مل جائی خالی اتنے سے بھی پچھلی قوموں کا کیا ہوا sorry یہ پچھلی قوموں کے بارے میں جانتے تھے یعنی یہ نہیں ہے کہ سمجھ کا مسکنی اس پر عذاب آیا تھا یہ قرآن نازل وہ تفصیل سے بیان کیا چیزوں کو لیکن اس سے پہلے سے بھی جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کے متعلق پہلے سے بھی جانتے تھے اس یہ فیرون جس کی باڈی آج بھی میوزیم میں پریزورو ہے اور کیا یہ سمجھ کے مسکن اور کیا یہ لوت علیہ السلام کی بستی جہاں پرتی مہا پر آج ڈیڈ سی ہے یہ ہمیں ریمائنڈ کراتے کہ جو اللہ کی نہیں مانتا اس کا کیا انجام ہوتا ہے یہ ہمیں ریمائنڈ دیتے ہیں ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہسٹری کی طرح دیکھتے ہیں اور اس کو پیکنک سپارٹ بنا لیتے ہیں اللہ معاف کریں this is true جہاں بر ڈیڈ سی ہے ڈیڈ سی پیکنک سپارٹ بنا ہوئی کی نہیں آپ کو بتائیں اس میں ڈوبتا نہیں ہے انسان کیونکی اس کا جو سی سی لیتے ہیں تو اس میں ڈوبتا نہیں ہے انسان تو وہاں پیکنک کرتے ہیں لوگ جا کر دیکھئے آپ یوٹیوب پہ نکال کر دیکھئے گا ڈیڈ سی میں پیکنک کرتے ہیں جا کر اور یہ جتنے بھی ان کے ارکیوالجکل ریمینز ہیں یہ سب پیکنک سپارٹ بن گئے ہیں وہاں جو کرنے کے بجے جاتا ہے پورا اللہبت شہر جب فلڈ آئے رہتا ہم لوگ کے شہر میں آج کل آل موس ایور فلڈ آرہ رہنا فلڈ آئے رہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نکل نکل کے جاتے کہاں جا رہے بھر بھر دیکھنے جا رہے پیکنک سپارٹ سمجھ کہ یہ پہلے آباد تھے پھر ان پر کچھ ایسا ہو گیا کہ یہ اندھا دیئے گئے اندر دفنے کر دیئے گئے تو اس سے ہمیں مطلب عبرت پکڑنی چاہیے نصیحہ لینی چاہیے کہ ہم اس کو پیکنک سپارٹ کی طرح دیکھیں اور بہت اگر دیکھا بہت دیکھا تو ہسٹری کی طرح دیکھتے ہیں اسلام ہسٹری کو بیان کرتا ہے لیکن اسلام صرف ہسٹری کو ہسٹری کی طرح سے جیسے ہمارا اور آپ کا نظریہ ویسے بیان نہیں کرتا بلکہ فیلوسفی آف ہسٹری کو بیان کرتا ہے قرآن مجید میں جو ہسٹری ہے وہ فیلوسفی آف ہسٹری ہے تو ہسٹری ہسٹری آئی دیس فیلوسفی آف ہسٹری کی ہسٹری ہے تو اس کے پیچھے جو فیلوسفی اس کو سمجھیں قرآن ایک میسیج جیٹا ہے ہاں کی اب پچھلے قوموں کے بارے انٹرٹینمنٹ کے لئے نہیں کہانیوں میں بھی تو ہوتا ہے نا یہ سب تو کہانی سنانے کے لئے نہیں انٹرٹینمنٹ کے لئے نہیں اس لئے کہ جو لوگ پہلے کتنے تمدون کے اور کتنے کلچر کے کتنے زیادہ پیق پر تھے آپ کو بتائیں وہ ایجپشنز جو ہیں ان کے جو مطلب وہ سارے ویلڈنگز اور ان کی سارے آرکیٹیکچر ہے وہ پورے ورلد آج بھی اس ٹائم پر بھی ٹوائیٹ فر سینسری کے اتنا ٹیکنالوجی آیڈوانس ہونے کے باگ بھی وہ ایجپشن پیرامیڈز وو وانڈرز میں سے ایک ہے کی نہیں ہے ہاں یعنی اتنے زیادہ ترقی آفتہ تھے یعنی پھر آن اور وہاں کا پورا سسٹم اتنا زیادہ آرٹ اور کلچر میں اتنا ماسٹر تھا کہ آرکیٹیکچر آج بھی ماسٹر پیس ہے آج کے لوگوں کے لئے جبکہ میٹل دیویلوپمنٹ ہو چکا اور سائنٹیفک دیویلوپمنٹ ہو چکا بہت زیادہ اس کے بعد بھی ماسٹر پیس ہوا ہے تو یہ کیا ہمیں شو کر رہا ہے اتنے پرانے دور میں اتنے ترقی آفتہ تھے لیکن اللہ نے کیسے ڈبایا کس مجھے سے ڈبا دیا رب کی نہیں مانی رسول کی نہیں مانی اتنی شان اتنا بڑی آرمی اتنا civil مطلب فیران کی ہوا کرتی تھی اتنی پوزیشن والے بادشاہ کو کیسے اللہ نے غرب کر دیا اور آخری ٹائم پر وہ بھی کہ گیا اس سے بھی ہمیں برات میں پکڑتے اللہ اکبر کہ میں ایمان لائے بن اسرائیل کے راپر ایک دم ڈوبتے ڈوبتے سمجھ گیا تھا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ڈوبتے لگیں گے تب ہم سودھ رہے گے اگر کوئی غلط طریقے سے روڈ پر بہیکل اپنی چلاتا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس شاپ پر بیٹھے ہوتے ہم دیکھتے رہتے کہ ایکسی ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے جب کوئی ایسی غلط طریقے سے روڈ بریک کرتا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کیا ہمیں وہ دیکھ کر عبرت نہیں پکڑنی چاہیے کہ ہم غلط طریقے سے ڈرائیوی نہیں کریں گے ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ ہم بھی روڈ پر جائیں گے جب ہم غلط ہم سمجھیں گے ہاں ایسیڈ ڈرائیوی کرنے سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ارے دسوں کا تمہارے سامنے ہو چکا تم اپنے کو بچا لو نا اسے دیکھ کر تو اللہ تعالی جو پچھلی قوموں کی خبریں ہیں وہ اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ تم انسے دیکھ کر عبرت پکڑ لو ان کو جو پانیشمنٹ ملنی تھی ملی وہ چھوٹی پانیشمنٹ تھی ابھی آخرت میں بڑی پانیشمنٹ ان کے لیے باقی ہے ان کا جو پانیشمنٹ کا مقصد تھا وہ پورا یہ نہیں تھا کہ ان کو سزادے کی مٹا دیا جائیں وہ تھا مقصد چھوٹا مقصد تھا مقصد یہ برابر ہی ہوتا آل موس برابر ہوتا ان کے خود کے لیے تو اتنا بڑا ماتر نہیں تھا کیونکhi آخرت کی پانیشمنٹ جو بڑی ہے وہ باپ کی ہے وہ بہت چھوٹی پانیشمنٹ تھی کس کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ پچھلے قوموں کی تباہی کس کے لیے امپورٹنٹ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم برد حاصل کریں کیا یہ دیکھتے نہیں کہ پچھلی قوموں کو ہم نے کیسے تباہ کر دیا وہی سے پیسے چلتے گزرتے ہیں سامنا پڑھتا ہے ان قوموں کے جو ریمینز ہے اس کے اوپر کیا ان کو مطلب اقل نہیں آتی کیا یہ نصیت نہیں لیتے اگڑم صاحب کہا گیا یقینا اس میں نشانیا اقل مندوں کے لیے اب یہاں پہ اقل مند جو ہے ان کے لیے word آیا ہے اولی نوحا اولی نوحا قرآن مزید میں اقل مند کے لیے اولو ال الباب word آتا ہے دیکھ نا لغب میں اقل ہوتی اولو ال الباب اقل والے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اولی نوحا word آیا ہے نوحا جانتے کس کو کہتے یہ نہیں سے ہے جو نہیں عربی زبان میں ڈینائی کرنے کے لیے use ہوتا ہے اردو زبان میں بھی نہیں use ہوتا نا ڈینائی کرنے کے لیے مممہ بریانی بنا رہی ہیں کیا نہیں دینائی کے لیے اور انکار کرنے کے لیے مممہ آج یہ کھلا دیں گے کہ نہیں 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 نون ہا یہ وہ ہوت ہے نہیں ٹھیک تو نہیں فیلے نہیں بھی ہوتا عربی زبان میں تو دینائی کے لیے ہوتا ہے انکار کرنے کے لیے روکنے کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انہی یا اس آقل کو کہتے ہیں جو روکتی ہے برائی سے ٹھیک تو کہاں جارہ ہے لیو لی نوحہ وہ برائی سے روکنے والی آقل کے لیے آقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں یعنی نشانی اسی کو ملے گی جو اپنی آقل کا استعمال کرتا ہے یہ آقل کا ایک دوسرا نام ہے کیونکہ آقل برائی سے روکتی ہے گڑے میں گر جانے کے لیے کہتی ہے کیا آقل روکتی ہے نا نقصان سے روکتی ہے نا تو برائی اور نقصان سے آقل روکتی ہے اس لیے اس آقل والے کو جو برائی سے رکھنے میں اس کی help کرتی ہے آقل کو نوحا کہتے جو آقل والے ہیں یعنی کسی کو ڈوبتا ہو دیکھ کر اپنے کو بچاتے ہیں کہ اس کی جیسی غلطی نہیں کرے کہ ہم بھی ڈوب جائیں یہ نہیں کرتے کہ ایک 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 کرا لیتے ہیں پھر سمجھتے ہیں اچھا ایسے نہیں کرنا تھا تو اسی لئے جو پچھلی قوموں کی واقعات ہم لوگ پڑھتے اور سنتے ہیں قرآن مجید میں اس لئے ہم اپنے کو بچا لیں روکیں اپنے آپ کو اس میں نشانیاں ہیں اول نوحا کے لئے اقل والوں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی سے تینہ ہو چکی ہوتی اور ایک وقت معین مقرر نہ کر دیا گئے ہوتا تو یہ عذاب چمٹ چکا ہوتا یعنی کہ یہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم پر عذاب آ جائے جو عذاب دھم کر دیتے وہ آ کیوں نہیں جاتا یا تو پھر یہ گناہ کر رہے ہیں اور پھر بھی ملک میں دندن آتے پھر رہے ہیں پھولے پھر رہے ہیں اہلی مکہ کے لئے کہہ رہے ہیں اور وہ تو ان کونٹیس ہو گیا اور تمام دنیا کے لئے کی کی کیا کیا نہیں کر رہے آج دنیا کے لوگ ہاں ہم 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 اور live relationship آج ایسے common ہو رہی ہے کہ جیسے کوئی مطلب نکاح کا کوئی اہمیات ہی نہیں ہے بل ساتھ میں رہو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم کتنی برائیاں اور بے حیائیاں سب بلکل عام ہوتی چلی جا رہی ہیں لیکن وہ سب کمیٹ کرنے والے لوگ کھا رہے ہیں پیر رہے ہیں گھوم رہے ہیں دولت میں کھیل رہے ہیں نام ہے گھاڑیاں ہے بنگلو ہے پڑھتا نہیں کیا کیا ہے ہم اتنی برے برے کام کر رہے ہیں پھر بھی اتنا کچھ اللہ نے نواز ہوا ہے دیکھ نی والے کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوگا تب ہی اتنا نواز ہوا ہے نہیں اللہ نے اپنا ایک قانون بیان کر دیا اور ایک نیک قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ قانون بیان کیا گیا ہے کہ آپ رب کی طرف سے بات تائے ہو چکی ہے اس وجہ سے ان کو چھوٹ مل رہی ہے وہ بات کیا ہے سب سے زیادہ سکولرز جو کہتے ہیں وہ یہ وہ بات ہے ہر ایک کو وقت اجل سے پہلے نہیں بلائے جائے اور اسے چھوٹ دی جائے گی اسے موقع دیا جائے گا اگر روح پر کوئی بھی اگر اس کی غلطی پر فورا اس کی جو مستحق تھا جس پانشمنٹ کا اس کو دے دیا جائے تو پورے زمین پر ایک بھی متنفذ باقی نہ ہوتا سورہ فاتر میں پڑھ لیجیے گا اخری ٹھیک کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر متنفذ کو اس کے گناہ کے فورا بات پانشمنٹ دے دیتا تو پورے زمین پر ایک بھی نفس باقی نہ رہتا سب کو اس کے گناہ پر پانشمنٹ دے دی جاتی سب کے سب ہلاک ہو گئے ہوتے اللہ تعالیٰ نے ایک سنت بنائی ہے اپنے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے سیٹ کر لیا قرآن میں بیان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے ایک بات تیہ ہو چکی ہے کہ کسی کو بھی اس کے وقت عزال سے پہلے نہیں اٹھایا جائے گا پنش نہیں کیا جائے گا ان کی پنشمنٹ کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور ان کی موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے دونوں کو الگ الگ اس اب ہی آئے گی اس سے پہلے تک توبہ کی دروازے کھلے ہیں اللہ تعالی بہت رحیم ہے اور بہت کریم ہے اللہ تعالی اگر فوراں پکڑ لیتا تو توبہ کرنے کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی لیکن ہر انسان کو یہ خوش خبری ہے کہ توبہ کی دروازے ہر دم کھلے ہیں جب چاہو پھلر جاؤ جب چاہو اپنے رب کی طرف پھلر جاؤ اور اللہ تعالی ماف کر دے گا اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے ماف کر دے گا تو یہ ہمارے اور آپ کی لئے بہت فائدے کی بات ہے چیلنج کرنے کی بات نہیں ہے ہم یہ اور تو یہ چیلنج کرنے کی بات نہیں ہے یہ شکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالی میں موقع دے رہے ہیں کہ اب ہی بھی توبہ کر لو اور اب ہی بھی توبہ کر لو سوچئے اگر عمر رضی اللہ عنو پانچ نبو میں ایمان لائے ہیں اگر وہ شروع کے چار سالوں میں جتنا زیادہ سٹانچ اینیمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کی ایک لونڈی تھی جس کو اتنا مارتے تھے اسلام کو بول کرنے کی وزہ سے خود تھک جاتے تھے تب چھوڑتے تھے میں تیروں پر ترس کھا کے نہیں چھوڑ رہا ہوں میں اس لئے چھوڑ رہا ہوں میں خود تھک رہا ہوں عمر رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے اتنے سٹانچ اینیمی تھے اگر اسی وقت اللہ ان کو پنیش کر دیتا اور ان کا کام تمام ہو گیا ہوتا تو یہ دوسرے خالیفہ بنے اور کتنا بڑا علاقہ اسلامی ملکت میں شامل ہو گیا اور نہ جانے کتنے کتنے انہوں نے پروڈکٹیو کام کیے وہ سب ہو پاتا سمجھ رہے کہ اللہ اللہ موقع دیتے ہیں موقع دیتے انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا پانچ سال تو برباد کیا اپنا لیکن اس کے بعد جب ایمان لائے تو جتنے سٹانچ اینیمی تھے اتنے ہی سٹانچ لبر اور ویلویشر بن گئے اسلام کے اور اسلام سے کو بہت زیادہ سپورٹ کیا رہے سلا صلی اللہ وآلہ 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 کو اور دوسرے مومینین کو اور جس طرح اللہ نے ان کو آقل حدمت اور وزڈم سے نوازا تھا اس سے کتنا فائدہ پہجایا جو آج تک ہم تک بھی ملکی کا فائدہ اٹھا لیا حمزہ رضی اللہ کو سمجھ میں آگیا ملکی کا فائدہ اٹھا لیا اور خالید بن والید رضی اللہ کو سمجھ میں آگیا تھوڑا دیر میں آیا مگر ایسا زبردست سمجھ میں آیا کہ سیکڑ جنگے انہوں نے سو جنگے اسلام کے لئے لڑی اور ایک بھی نہیں ہرے سمجھ میں آگیا اس کا فائدہ اٹھایا اب ہمارا اور آپ کا ٹائم ہے انہوں نے اپنے اکاونٹ میں جو لکھوانا تھا لکھوالیا سواب جاریا کے لئے بھی جو لکھوانا تھا لکھوالیا وہ سواب کے ریجسٹر کھولا ہوگا مگر انہوں کا ذاتی عمل ختم ہو گیا ہمارا اور آپ کا پیریڈ چل رہا ہے ہم ابھی سودھر جائیں اللہ تعالی جو چھوٹ دیئے ہوا ہے کہ ہم نہیں تو مان رہے قرآن تو نہیں پڑ رہے نہیں تو سمجھ رہے نہیں تو عمل کر رہے زندگی میں اپنے نہیں اٹھا رہے لیکن کچھ ہو تو نہیں رہا نا کون سا جلدل آگیا ہو مر گئے کریں ہم کیا کریں اس کا فائدہ اٹھائیں اور یہ جو ہمارا جو وقت مویین آجل مسما آئے گا اس سے پہلے پہلے اتنی نیکیاں کامال ہیں جو کالی کرٹوٹ ہیں ہماری اس کا کمپنسیشن ہو جائے جتنے گناہ کیے ہیں اس کا کمپنسیشن ہو جائے توبہ تو کریں ہی ساتھ میں اتنی نیکیاں بڑھا لیں کہ وہ بہت چھوٹے پڑ جائیں جو گناہ تھے اور اللہ تعالی ماف کرنے والا ہر وقت تیار ہے ہر وقت اللہ تعالی ویلکم کرتا ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف پلٹتا ہے تو ہم اس میں سے بن جائیں اور اس کا فائدہ اٹھا لیں نہ کہ لیوزرز میں سے بنے اور کہتے پیرے کہ کچھ تو نہیں ہو رہا ہے اتنا تو نافرمانی کرتے ہیں تو یہ ایسے بے وقوفوں میں سے نہ بنے اولی نوحہ میں سے بنے آئین 129 تک ہوا ہے آئین 130 آنورز انشاءاللہ نیکس ویک ہوگا ہوپلی نیکس کرنے عمل کرنے اور غیر تک پہنچانے کی توفیق قطع فرمائے اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو پوری طرح سے اپنی زندگی میں اتار لیں اور قرآن کے مطابق اپنا ایک ایک لمحہ خرج کریں اللہ تعالیٰ کرے کہ قرآن مجید ہماری شفاعت کرنے والا بنے روزی آخرت آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين والسلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ